اپنی اوقات میں رہو اور چادر دیکھ کر پاؤں پھلاو یہ وہ جملے ہیں جو کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے پیبلو پیکاسو عظیم پینٹر تھے دنیا نے ایک بہت عالی پینٹر کے طور پر جانتی ہے ایک دفعہ میوکیشنز پر جا رہے تھے تو ان کے پاس ایک عورت آتی ہے وہ دیکھتی ہے وہ کہتی ہے ارے ارے یہ تو پیبلو پیکاسو ہیں اور ان کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ کہ پیکاسو میں ایک ایک بیگ فین میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور مجھے آپ سے کچھ ایسا چاہیے جو کہ میں آپ دھر دیاں کے اپنے فرینڈز کو دخھا سکوں کہ میں آپ سے ملی ہوں تو پیکاسو آپ تھوڑا سرپائز ہوتے ہیں وہ کہتی ہے۔ ہونکہ بہت شکریہ لیکنی سے اپنے 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 فرینڈز شکریہ آپ کی اپنے اپنے سیشن کا بہت شکریہ مگر میں آپ کو اتنے چھوٹے تائیں میں ایسا کیا دے سکتا ہوں جو کہ آپ اپنے پرینڈز کو جا کر دکھائیں اتاب تو پکٹرز کا زمانہ میں نہیں تھا تو گہتا ہی مجھے نہیں بتا مجھے کچھ بھی آپ ایسا دیں اسے میں جا کر پرینڈز کو دکھاؤں تو خیر ان کے بار بار رسیس کرنے پہ ٹیکلو فیکاسو تیز سیکنڈ میں ایک سکیچ گروہ کرتے ہیں اور انہیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ملین ڈالر پینٹی ہے یہ ملین ڈالر پینٹی ہے اور وہ لڑکی جب وہ پکٹ کیا سکیچ تو وہ سرپائنز ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ یہ ملین ڈالر پینٹی ہے وہ کیا پس سوال کرتی ہے اور تھوڑا سا شوق ہوتی ہے کہ یہ ملین ڈالر پینٹی ہے جو کہ تیز سیکنڈ میں بن سکتی ہے تو میں ایک ہنٹہ دو گھنٹہ دین گھنٹہ لگا کر میں بھی تو پھر ملین ڈالر پینٹی ہے کما سکتی ہوں وہ گھنٹ جاتی ہے اسے پوری رات دین نہیں آتی اور وہ کسی طرح یہ پتہ کرتی ہے کہ نیکس جو کونفرنس ہو رہی ہے پیپرو پیکاسو کی وہ کہاں پر ہو رہی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے اور نیکس دے وہ صبح پوری رات دین پہ پہنچتی ہے اور وہاں پر جا کر اور کہتی ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا پیپرو پیکاسو کہتے ہیں جی بلکل میں نے آپ کو پہچانا مجھے کل میلی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ سکیچ ڈالر پر کریں وہ کہتی ہے کہ پیپرو پیکاسو میرا آپ سے سوال ہے وہ کہتے ہیں کیا سوال وہ کہتے ہیں کہ تیس سیکنڈ میں جو آپ نے یہ پینٹنگ بنائی ہے تو اگر آپ مجھے بھی یہ سکیل سکھا دیں تو میں بھی کچھ ایک منٹ تین منٹ چار منٹ میں مجھے ڈالرز کمار ہوں گی وہ پیپرو پیکاسو کیا خوبصورت بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تیس سیکنڈ میں جو میں نے سکیچ بنائے تو بنانے کے لیے مجھے تیس سال لگے تیس سال لگے ہیں مجھے اس تیس سیکنڈ میں یہ سکیچ بنائے یہاں پہ جو ہال میں لوگ بیٹھیں اس پہ کچھ اس عورت کی طرح نہیں ہیں اور کچھ پیپرو پیکاسو کی طرح ہیں کچھ ہیں جو کامیابی کا شورٹ کٹ ڈونٹتے ہیں اور کچھ ہیں جو کہ کامیابی کو سرگل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی اوقات سے باہر نکلنا ہے ہم نے اور میں انگلیش پہ اسے کہتا ہوں اوقات کو اگر میں ڈیفائن کروں اپنی ڈکشنری کے مطابق تو وہ میں اسے کہتا ہوں کمفرٹ زون اوقات کا مطلب ہے کمفرٹ زون اپنے کمفرٹ زون سے آپ کو باہر نکلنا ہے اس کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے جو لوگوں نے ڈیفائن کر دیا پوری زندگی ہم لوگوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں یہ علمی ہے اس وقت پاکستان کا جو بتا ہے اپنے ہاتھ سے باہر ہوتا ہے پھر وہ ہی اچیز کرتا ہے یہ جملہ یاد رکھیں گا میں ہمیشہ کہاں کرتا ہوں کہ جب آپ کچھ ایکسٹر کرتے ہیں تو تبھی یونیورس آپ کو کچھ ایکسٹر ریبورٹ کر دیا ہوتا یہ رول ہے جب آپ کچھ ایکسٹر کریں گے تبھی یونیورس آپ کو ریبورٹ کرے گی سو ہمیشہ کچھ ایکسٹر کر کے دیکھیں اگر آپ کے بوس نے آپ کو اسائنمنٹ دی ہے اور پہانس پیجز کے آپ کے اسائنمنٹ دی ہے پھر تیچرز نے آپ کو اسائنمنٹ دی ہے تو آپ کیا ہر جائے گا سو ہر جائے گا سو ہر جائے گا سو ہر جائے گا سو ہر جائے گا